محبا بادہ بارڈر محبا بادہ بارڈر محبا بادہ بارڈر اس ویسے لے کر پریاغ راج تک کہاں پر کیا سرکشہ ہے جیل میں سرکشہ بیوستہ بڑھا دی گئی ہے پریاغ راج میں بھی کس طریقے کا حلچل ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ نوین بنے ہوئے ہیں نوین یہ بتائیے کیا حلچل ہے پریاغ راج میں جیل کے سامنے کیا انتظام ہے کہ آپ کہاں پر ہیں اس وقت جی او دے جی آپ کو ہم تصویروں کے مادیم سے دکھانا چاہیں گے کہ ہماری موجودی اس وقت نائنی جیل کے سامنے ہے اور حلچل آپ کو دکھانا چاہیں گے کس طرح سے حلچل دیکھنے کو مل لے ہے سرکشہ کے تمام انتظام جیل پرساسندوارہ کیے گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویریکیٹنگ مانگائی گے ہے کیونکہ اتیک امک جب پہنچے گا تو ویریکیٹنگ کی جائے گی اور سرکشہ میں کسی طرح کی چھوک نہ ہو اس کا بھی سے دھیان رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیل کی اگر بات کریں تو جیل کی سرکشہ چاکچوبند کی گیا اور یہ اپڈیٹ آپ کو دے دے کہ جو اتیک امک کا بیٹا علی اس جیل میں موجودی تھے اس کی بیریک بدلنے کا کام کیا گیا ہے جیل پرساسندوارہ چونکہ اتیک احمد جس بیریک میں پورانی مہیلہ بیریک ہے اس میں اتیک احمد کو رکھا جانا ہے لہٰذا اس کے بغل میں اتیک کے بیٹے کی بیریک تھی لہٰذا ان دونوں پیتا پتر میں سنباد سنباد کی ستینا اتپن ہو اس وجہ سے اتیک کے بیٹے علی کی بیریک کو پولیس میں پھرا جیل پرساسند نے بدلنے کا کام کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بیوستہ ہے کیونکہ یہ قیدیوں بندیوں سے ملنے والے لوگ ہیں ان کے پریوار جن کے لوگ ہیں جو ملنے کے لیے ہیں حالانکہ سورجھا بیوستہ چاک چوبند نائنی جیل میں کی گئی ہے ڈی آئی جیل خود آ کے نیرچن کیا تھا جیل کا اس سے ساتھ ساتھ بھاری سنکھے میں پولیس برد کے لوگ آ کے جیل کا نیرچن کیا ہے تو تمام سورجھا بیوستہ کے انتظام نائنی جیل میں کیے گئے ہیں دو سے دھائی گھنٹے کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ جب اتیک احمد نائنی جیل میں پہنچے گا تو یہاں پر اس کو اندر شیفٹ کیا جائے گا تو فیلحال تیاریا پرساسن کی کافی چوشت اور دوروست دیکھنے کو مل لئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیرک میں ہائی سیکیورٹی بیرک میں آتیک احمد کو رکھا جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سورجھا کرمی ہوں گے آتیک احمد کی سورجھا میں بیرک کے انگلے ان کو باڈی بار کیمرہ سے یکت کیا گیا ہے اس باڈی بار کیمرہ کا جو نیرچن کرنا ہوگا وہ ایک تو پریاغ راج میں ہوگا اور دوسرا لکھنوں میں اس کے ساتھ ہی آتیک احمد کی سیکیورٹی میں جو سورجھا کرمی لگائے گئے ہیں ان کا تعلق پوروانچہ سے نہیں ہے ایسے سورجھا کرمیوں کو آتیک احمد کی سورجھا میں لگائے گا ہے تو فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نینی جیل کی سورجھا چاکچاوبند کی گئی ہے بیرک کے باہر تمام طرح کے پھورسیں جیل کے باہر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی اندر جا رہے ہیں ان کا بکو بھی چیکنگ تلاسی کی جا رہے ہیں تب ان کو اندر انٹری دی جا رہے ہیں کیونکہ پریوار جن ہیں جو بندی ہیں ان کے پریوار جن ملنے کے لیے بھاری سنکھیا میں پہنچیں اب جسے کے احمد لگے پہنچیں تو ان کی بھی بھاریکی سے جانچ کرنے کے بعد ہی اندر جانے دیا جا رہا ہے تو انہی نینی جیل میں سورجھا کے تمام بندوں مست کیے گئے ہیں تو وہیں اتیق کے بیٹے علی کی بیرک بھی بدلنے کا کام کیا گیا ہے تاکہ پیتا اور پوتھر میں کسی طرح کا سمباد اسٹاپس نہ ہو پہلے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی